اشک محفظمت آنہ ازف اشک محفظمت اشک محفظمت آنہ ازف اشک محفظمت آنہ ازف اشک محفظمت احمد رضا صاحب سے درخواست بذار دوں کہ آپ یا شیف لائیں اور اپنے بہتری خطاب سے تمام سامئی اندانے گا فاللہ اللہ 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 پرسیفن کانفرینس السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين لاقبت المتقین والسلام والسلام اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا اُحْزَبٌ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَازِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِدُ الْأَمِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ظَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آئیے بلا کسی تاخیر جس کے سبتے میں ہم اور آپ یہاں ایک اٹھا ہوئے آئیے وسیع کی بارگاہ میں ابن شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑھیں باوازی بلوں اللہم صلح علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے ساتھی محترم نے حضور فقیح ملت کے شان میں کچھ اشار دیکھیں ہاتھوٹی شیف پیش کرتا ہوں ملادہ کیجئے مستے پیمانے عرفان فقیح ملت دیکھئے آپ ادرات بیداری کا ثبوت دیں مستے پیمانے عرفان فقیح ملت قصر فردوس کے مہمان فقیح ملت اب کیا بھٹا پائے گا کیا بھٹا پائے گا انسان فقیح ملت کیا بھٹا پائے گا انسان فقیح ملت اب جب رب پڑھاتا ہے تیری شان فقیح ملت اور دائرہ دائرہ ان کے تدبر کا کشادہ تر ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ سبان اللہ کو گل سکتے ہیں نا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیے یہ بولیا رسول اللہ دائرہ ان کے تدبر کا کشادہ تر ہے دائرہ ان کے تدبر کا کشادہ تر ہے ارے علم و حکمت میں ہے زی شان فقیح ملت علم و حکمت میں ہے زی شان فقیح ملت علم و حکمت میں ہے زی شان فقیح ملت اور جتنے بھی تہر میں ہیں صاحبِ اردو ان پر کچھ نہ کچھ ہے ترہ احسان فقیح ملت کچھ نہ کچھ ہے ترہ احسان فقیح ملت یہ بھی شر دیکھیں کہ تُو نے امت کو جو تصنیف کی صورت دی ہے تُو نے امت کو تُو نے امت کو جو تصنیف کی صورت دی ہے ارے وہ گیرا قدر ہے سامان فقیح ملت وہ گیرا قدر ہے سامان فقیح ملت وہ گیرا قدر ہے سامان فقیح ملت شکلِ امجدیہ میں ہے آج بھی جاری تیرا شکلِ امجدیہ میں ہے آج بھی جاری تیرا شکلِ امجدیہ میں ہے آج بھی جاری تیرا ارے قوبا قوت حرم فیضان فقیح ملت اور اس کو بھی دیجئے کچھ علم کا اپنے صدقہ ارے قلبِ حاتم کا اہ ارمان فقیح ملت ملت آمین ہے فیر ناصر جس کا سیدھا سادھا ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہوا گتا ہے اچھا اللہ کا نیک بندہ کون ہے اللہ کا نیک بندہ ہے کون ہے اگر میں اپنے ساتھ یہ محترم سے پوچھوں سوال کروں کہ آپ کس کے بند ہیں تو آپ اس سوال کا جواب جواب آپ یہ دیں گے کہ میں اللہ کا بند ہوں اگر میں اہلِ اسٹیج سے پوچھوں کہ آپ کس کے بند ہیں تو اہلِ اسٹیج کا جواب یہی ہوگا میں اللہ کا بند ہوں اہلِ مجمع سے اگر میں پوچھوں آپ کس کے بند ہیں تو آپ سب کا یہی جواب ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں ہوگا کی نہیں ہوگا اگر میں نقیب صاحب سے پوچھوں آپ کس کے بندے ہیں تو ان کا بھی یہی انسر ہوگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اگر میں کسی مفسر سے پوچھوں آپ کس کے بندے ہیں تو وہ بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں اگر میں کسی عدیب سے پوچھوں آپ کس کے بندے ہیں تو ان کا جواب یہی ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں اگر میں کسی تصنیفکار یا تصنیف کرنے والے سے پوچھوں کسی مصنف سے پوچھوں آپ کس کے بندے وہ بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں اب یہی پر رکھ کر میں ایک بات کو ہوں جو کہنا بے جا نہیں بلکی بجا ہوں اگر میں ہائی سکول کی بائلو جی پڑھانے والے سے جو ہائی سکول کی بائلو جی میں پہلا چیپٹر ڈائیزیشن کا پڑھاتا ہے اگر میں اس سے کوئیشن کروں تو اس کا آئنسر ہوگا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اگر میں کمیشنری میں الیکٹران اور نیٹران پڑھانے والے سے میں کوئیشن کروں آپ کس کے بندے تو اس کا بھی آئنسر ہوگا میں اللہ کا بندہ ہوں مائت میکٹکس پڑھانے والے سے یہ پلستی کے ہول سکوائر کو سال پڑھانے والے سے میں کوئیشن کروں آپ کس کے بندے ہیں تو وہ بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں جلو جی اور گھوٹنی کا اشٹڈی کرانے والے سے یعنی کہ ادھین کروانے والے سے میں پوچھوں آپ کس کے بندے ہیں تو وہ بھی کہے گا میں اللہ کا بندہ ہوں دعویٰ تو سب کرتے ہیں سب کا دعویٰ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن دعویٰ تو سب کرتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں لیکن یہ اللہ کا بندہ کہنا یہ کمال کی بات نہیں ہے بلکہ اس دعوے کی دلیل میں جب ربی قدیر کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے تب تو کمال ہے کیا کہنے ہیں سبحان اللہ سبحانہ ورنہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے اس دعوے کی دلیل میں جب پروردگار کہتے ہیں یہ میرا بندہ ہے تب تو کمال کی بات ہے ورنہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے آؤ دیکھو علی کے خاتر مقام سہبہ میں اگلی کے اشارے پر اگر اشارہ کر دیں تو چاند کو واپس آنا پڑتا ہے اگر غوثِ آزم تم بھی ازنی اللہ کہہ کے کہہ دیں اے مردہ کھڑا ہو جا تو مردے کو کھڑا ہونا پڑتا ہے اگر خاجہ کری نماز پہتے آنا ساگر کٹورے میں آجا تو آنا ساگر کو کٹورے میں آنا پڑتا ہے ارے کہیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ شریک سادت ہے وہ حضور فقیہ ملت کو یہ کہتے کہ عام مفتی دھوڑی ہے تو فتاوہ فیض الرسول اس بات پر دعاوت کرتا ہے اس بات کی شائع جائے کہ آج کے دور کے جو مفتی ہے سب کو اتفاق کر کے یہ بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ حضور فقیہ ملت مفتی تسلیم کرنا پڑتا ہے پتاوہ فیض الرسول اس بات پر شاہد ہے کہ پھر یہ کہے کہ حضور فقیہ ملت مفتی نہیں تو انہیں مفتی تسلیم کرنا پڑتا ہے آخری بات میں جب سائنس کی سٹڈی کر رہا تھا اتفاق کر رہا تھا تو مجھے ایولوشنیری ایویڈینس کا چپٹر میرا اس میں ایک ٹاپک تھا جس گانا ایویڈینس تھا ایمبرولوچیکل ایویڈینس تھا جب میں نے اس چیز کو پڑھا تو جب ایمبرول جو ہوتا ہے وہ ایک ٹیسا ہوتا ہے چاہے ہم ہو یا آپ ہو تو کوئی بھی زندہ دل انسان چاہے ہو بورہ ہو یا تالہ ہو چھوٹا ہو یا نمبہ ہو امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو نیوزیلینڈ کا ہو کہیں کبھی رہنے والا اور مرتصر کہیں کبھی رہنے والا ہو چاہے جہاں کبھو رہنے والا ہو سب کا ایمبرول ایک ہوتا تو ایک سوال میرا آپ سے ہے کہ جب سب کا ایمبرول ایک جیسا ہوتا ہے تو سب کو ایک جیسا نظر آنا چاہیے بھائی جب سب کا ایمبرول ایک تو سب کو ایک جیسا نظر آنا چاہیے کی نہیں آنا چاہیے سب کو ایک جیسا نظر آنا چاہیے تو پھر کوئی کھورا کیوں کوئی کالا کیوں پیشٹر ٹیز والا کالا کیوں ہوتا سب کو ایک جیسا ہونے چاہیے تو آپ کا جواب ہوگا کہ الگ الگ ایک ماشفیر الگ الگ کلائیویٹ کی ایفکٹ کی وجہ سے سب لوگ الگ الگ نظر آتے ہیں سب کا ایمبرو ایک ہے سب کو روشنی ایک جگہ سے مل رہی ہے سب کا اورجینیشن پائنٹ ایک ہے لیکن الگ الگ کلائیویٹ کی ایفکٹ کی وجہ سے کوئی کھورا نظر آ رہا ہے کوئی کالا نظر آ رہا ہے تو آو دیکھو کوئی بھر سے آزم بن کے چمک رہا ہے کوئی خاجہ کریم نماز بن کر کے چمک رہا ہے سب کو نورانیت ایک جگہ سے مل گئی ہے سب کا اورجینیشن پائنٹ ایک ہے سب کی اورجینالٹی ایک ہے سب کو نورانیت ایک جگہ سے مل رہی ہے بھر سے آزم کو نورانیت ایک جگہ سے خاجہ کریم نماز کو نورانیت ایک جگہ سے امام احمد رضا کو نورانیت ایک جگہ سے خوص اعظم کو نورانیت ایک جگہ سے ارے کہیں دور مچ جاؤ جس کی بارگاہ میں ہم اور آپ تشریف لائے ہیں ان کو بھی نورانیت وہی سے مل رہی ہے پولانا وہ جگہ کون ہے ارے وہ جگہ اور کوئی نہیں بلکہ وہ جگہ مدینہ طیبہ میں وہ دنیا دار کی جگہ رہی ہے بلکہ مدینہ کے داجدار کی جگہ ہے احمد مختار کی جگہ ہے جناب محمد رسول اللہ کیا کریں سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی 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 موسیقی